اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ من کی من کا من کی من کی گوھر سے سنیں لفظ کی کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہ کیجئے گا یہ تین لفظ ہیں اور تینوں مختلف ہیں سکرین پر بھی چلا دیئے گئے ہیں گوھر سے دیکھیں من کا من کی من کی بات بتا من کا من کی من کی بات بتا حاضرات سچ دکھا دہائی دستغیر کی حاضرات جل دکھا خور سے سنیں من کا من کی من کی بات بتا حاضرات سچ دکھا حاضرات سچ دکھا دہائی دستغیر کی حاضرات جل دکھا اروج مخ نوچند جمعیرات کو بعد نماز عشاء آپ نے نہا کر وضو کر کے اگر بتیئے پرانسل گا اس عبارت کو رسانہ تین سو آٹھ مرتبہ گیارہ یوم تک باپرخیز آپ پڑھیں گے پرخیز جلالی اور جمالی ہیں دونوں پرخیز آپ کریں گے آخری یوم میں جب آپ کا آخری دن ہوگا تو آپ نے سزا باو برفی منگوالی نہیں ہے سزا باو برفی پر غوث اسے پاک رحمت اللہ لے کی نیاز دلانی ہے نیاز دلا کر عمل ختم ہوا اب آپ اس عمل کے عامل ہو گئے جب آپ نے حاضرات کرنی ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ حاضرات کریں گے انگوٹھے کے ناخون یا ہتھیلی پر جادوی سیاہی لگا کر آپ نے جو نایاب کاجل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لگا کر آپ اس عظائمت کو اکیس بار پڑھیں گے جس کی آپ نے ذکرات ادا کی ہے جو میں نے آپ اوپر پڑھ کر بھی سنایا ہے حاضرات کا جیسے ہی نزول آپ کے اوپر ہوگا آپ اپنے سوال کے تسلی بخش جو ان سے صوفی سے درست حاصل کر سکتے ہیں نمبر دو ہتھیلی کے اوپر حاضرات کا نزول ہوگا ایک بات یاد رکھیں اگر پڑھائی کے بران آپ کا ہاتھ بھاری ہو جائے یا ہتھیلی بھاری ہو جائے یا آپ کھنی تک بھاری ہو جائے تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے ایک دو مرتبہ اور عمل کرنے سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ کے تمام حضاب کے پردے لطا کھٹا دیں گے بہت نایاب عمل ہے لازم کیجئے گا عمل کا دوسرا طریقہ بھی سننے یہی عمل آپ کسی بچے کو بچے کے اوپر کریں گے تو آپ کے اوپر جلدی حاضرات مقلن حاضر ہوں گے پہلے آپ ہمیشہ بچے کے اوپر عمل ضرور کیا کریں بچے کے پر عمل کی کامیابی کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صبح دس بجے کا بہت نایاب ٹائم ہوتا ہے صبح دس بجے آپ جو ہے اس بچے کے پر حاضری کریں گے تو بہت جلدی مقلن کی حاضری ہوگی بچے کو پاک صاف کپڑے پہنا کر نحلا کر آپ نے اس کو ڈٹھا لینا ہے اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ پر خائی کرتے جائیں اور جیسے جیسے ہی آپ بچے کے پر خائی کریں جو کاجل ہے سیاہی ہے اس کے ہاتھ پر لگا دیں گے تو بہت جلدی بچے کے پر حاضرات کا جو نزول ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے عدد سے بچے کو کہیں سلام کریں اور ان سے آنے کا شکریہ دا کریں وہ جو بھی آپ سوال پوچھنے ہیں وہ سوال پوچھیں تسلی بخش جواہ ملے گا غلط جواب سوال جواب کرنا شریعت کی خلاف سوال جواب کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ آپ نہیں کریں برنا سوال گئے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اوپر سے آپ ان سے غلط سوال جواب کرو گے پھر ان کو تکریف ہوگی بہت دکھ ہوگا اب اس چیز سے بلکل بھی جہا پرحیز کیجئے گا اپنے دعا میں ضرور یاد رکھ گا اگر اب تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اور کسی قسم کی پریشانی آپ کو نہ ہو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو یولد ولم یکن لہو کفوا احد اگر آپ مدرسے کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل میں آپ راکھتا در کے ہمیں پرید سکتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرص بدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گندوں کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا ہوگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالی آئیتے ہو بالی یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ ایک دانہ گندوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بھر بھر اللہ پر گندوں کا دار فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پر کر سے موالی کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی بدرسے کے لیے یا نصون کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے میں بہت سہار لکھے گا یہ چھوٹا سپی وار ہے اللہ حسین آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ہماری کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی انویات ہیں قرآن پاس اور اللہ کے ذکرات چلئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریق کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو کہ کہ کسی جن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اچھ طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہے تو نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے چاہے وہ چار دن 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 تو نو چندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعیرات آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمعیرات کہا جائے جمعیرات جس میں جلالی کہا گیا ہو جمعیرات 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 اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ پیسا شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمعیرات اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ ہر کسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پھٹوانا موزے وغیرہ بستر پر کسی غیار کسونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی جاتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھ سید کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا عمل کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا ایک بار سورے فاتح آیت الکرسی اور تین بار چار کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہ جو چرس افیوم شراب ہر کسی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سلیت پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا قرار رکھئے آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ